آج آپ کو ہم بہت برہیاں جنکاری لے کر آئے ہیں جو ویڈیو کو دیکھیں اگر جمین پر ایسٹی اور ایسٹی کا کبجہ تو ختیان میں بھی کرداج ہوگا اس کا نام اگر آپ کو پرچہ نہیں ملا ہے آپ ایسٹی یا ایسٹی میں آتے ہیں تو آپ کے نام پر خاتہ کھولے گا نیا سروے میں نام چڑھے گا تو آپ ویڈیو کو سورو سے ان تک دیکھیں یہ کیا کیا پر یہاں کیسے کیسے آپ کا نام چڑھے گا یہ پورا جنکاری آپ کو ملے گا اور اگر سروے سے کوئی بھی جنکاری آپ چاہیے تو کوچن بھی پوچھ سکتے ہیں جو بیہار بیہار بیسیس سروے چند چل رہا ہے اس میں گروہ جارہا ہے عام جمین کا عبیت کبجہ کے مکتی کا پرودھام تو ہے لیکن انسوچی جاتی اور جن جاتی برک کے لوگوں کے لیے راحت کی گنجاش رکھی گئی ہے اگر اس ترینی کے جمین پر اس برکوں کا آواز ہے تو ان کے بے دخل کرنے کے بدلے اسے بیت طریقے سے ادھیکار دینے کا اپائی کیا جا رہا ہے اور بھلے ہی بیت سامیت کے لیے پہلے سے کوئی کاغج پر کیلئے پوری نہ کی گئی ہو تو اگر آپ ایسٹی ہیں اور ایسٹی ہیں اگر آپ گرمجرورہ مالک میں جن گھر بنائے ہوئے ہیں تو آپ کی راحت کا گنجاش رہا ہے آپ کے نام پر کھاتا کھولے گا کیا کیا پرودھان ہے جو بھی آپ کو بتاتے ہیں تو بیہر جیسے سرویچن کے پرودھان بیہر جیسے سرویچن مارک دسکر میں اس کا پرودھان کیا گیا ہے کی سرویچن کرنی دیکھیں گے کہ گرمجرورہ جمین قانونی طور پر بندوستی کے بینا بھی لمبے سمیسے انویس سوچیت جاتی وانو سوچیت جن جاتی بار کے لوگ باس کر رہا ہے اور اسے ریکارڈ میں درج کیا جائے گا پھر بیدھی سمت نینائق لینے کے لیے سہائق بندوست پدھکاری کے پاس بھیجا جائے گا اگر سہائق بندوست پدھکاری کا چیک کریں گا کہ وہاں پر اپنا بھی کچھ ہے چیک کریں گا اگر صحیح پایا گیا تو جمین گھر والے وارے کے نام پر ختیان بنے گا جو اس گھر کا مالک ہوگا جو گرمجرورہ عام میں گھر بنائے ہوں گے ایسٹی اور ایسٹی اس کے نام پر ختیان کھلے گا کوشش یہ ہوگی کہ اس جمین پر عوید بنانے والے پریوار بیداخل نہ ہو اس طرح کے سکایتے لمبے سمیسے آ رہی ہے کہ انو سوچی جاتی اور جن جاتی کے پریواروں کسی گھر میں جرور جمین پر گھر بنا کر رہے ہیں اگر انہیں قانون ادھکار نہیں ملا ہے تو اس میں راحت کا بھی سائے ہے آپ لوگ کو ہرورانہ نہیں ہے آپ کو ملے گا سرکار اور راسترکار ہے بھومہینوں کو آواز کے لیے جمین دیتی ہے ٹن ڈیسمنڈل ڈیسمنڈ جیسا رہے گا اور اسا آپ کو جمین جو گرمجرورہ خاص یا گرمجرورہ مالک جمین ہے اس کو بندوست کرتا ہے تو اس کے لیے باسکیت پرچہ دیا جاتا ہے باسکیت پرچہ نلگت ہونے کے ادھار پر سمیت بدلتا ہے جمعوندی میں پرچہ دھاری کے نام درج ہوتا ہے لیکن کھتیان کے مل سوامی کے نام پر کام رہتا ہے تو اس سے نلدیش دیا گیا ہے کہ کھتیان اب کی بننے کا سروے کے دوران پرچہ دھاری کا نام درج کیا جائے جہاں آپ کو جو کھتیان بنے گا تو ہمیں جو مل ریت کا نام رہتا تھا وہاں پر پرچہ دھاری کا نام لکھا جائے گا باسکیت پرچہ صرف گرامی چھت کے لیے جاری کیا جاتا ہے حال ہی کہ برسوں میں سرکال نے نئے جائی گرامی چھتوں کے سہری چھت میں بھی انسوچت کیا ہے سروے کے اس سرینی میں پرچہ دھاریوں کو پہلے سے وانڈی تواسیہ بھومی کو دعویٰ بنا کر رہے گا سہری چھت ہونے کے بعد بھی سروے میں بھو سوامی کے روپ میں پرچہ دھاری کا نام درج رہے گا اور اس کے نام سے بھی ختیان میں سامل کیا جائے گا مطلب آپ اگر سہر میں ہیں یا دیہات میں ہیں اگر آپ ایسٹی ہے یا ایسٹی ور کے لوگ ہیں تو آپ کے دونوں جگہ پر آپ کو جمین جو دکھل کیے ہوئے ہیں اس پر گھر بنائے ہوئے ہیں تو اس کے نام سے آپ کو ختیان بنے گا اور آپ کے نام پر جمین چرہے گا اور قانونی روپ سے چرہے گا ختیان میں نام ہوگا تو ٹھینس پر بارچنگ سسکر آدھا چینل تو آپ کو کوئی ویڈیو کیسا لگا جنکاری آپ ہمیں کومنٹوں جرور سے بتائیں اور کس کو کس کو بھلا ہوا ہے یہ بھی ہم کو بتائیں گے آپ کو جنکاری ملت آپ اپنے طرف سے پہروی